اسلام کی دعوت ابن اسرائیل میں آئے آتا چکی ہیں اگرچہ تم مجرم ثابت ہو چکے ہو حضرت مسیح کو اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا کر تم نے وہ جرم عظیم کیا ہے کہ بدترین عذاب استحصال کے مستحق ہو چکے ہو لیکن ہمارا فضل و کرم ہے تم پر ہماری بہت بڑی ریایت ہے تم پر کہ اب ایک اور موقع تمہیں ہم دے رہے ہیں کہ تم محمد کے دامن میں آجاؤ تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے رحمتیں نازل کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر تم نے وہی پرانی ربیش اختیار کی تو ہم بھی اسی طرح سزائیں دیں گے پھر جیسے نیبوکر نظر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا تھا جیسے ٹائٹس کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا جیسے تمہیں کیپٹیوٹی میں رکھا ہے جیسے کہ تمہیں ڈائیسپورا میں رکھا ہے تقریباً دو ہزار برس کے لگ بگ وہی دور تم پنجھاری رہے گا اگر آنا ہے تو یہ شہدرہ جو ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ شہدرہ بڑا دروازہ یہ شہدرہ جو ہے لاہور کے باہر یہ لاہور کا شہدرہ ہے یہیں سے ہو کر لاہور میں داخل ہوتے تھے لاہور میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا ایسے ہی ایک شہدرہ تھا دلی میں جمنا کے ادھر تھی دلی آباد جمنا کے ادھر وہ شہدرہ تھا وہاں سے پل جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے راوی کا پل ہے وہاں پل تھا جمنا پر اس سے دلی میں آتے تھے یوپی سے جس کو داخل ہونا ہے دلی میں وہ شہدرہ سے ہو کر آئے گا شہدرہ اسے کہتے تو اللہ کی رحمت کا شہدرہ جو ہے وہ قرآن لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ جڑے جھوٹی باتیں جو ہے اللہ کی طرف سے بیان کی ان میں سے چند کب ہے ذکر کر رہا ہوں سب سے پہلا انہوں نے جھوٹ جڑا اللہ پر ہم تو اللہ کے بیٹوں کے معنی ہیں بلکہ اس کے بہتی چہیتے اور لڑ لے قرآن نے جواب دیا ایسے لڑ لے اور چہیتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے تمہاری اسرائیل کی ستنہ تشوریوں کے ہاتھوں کیوں ختم کرائی تھی سات سو قبل مسیح میں تمہاری یہودہ کی مملکہ جو تھی وہ کیوں پانچ سو ستاسی کے اندر نبوکر نظر کے ہاتھوں برباد ہوئی تھی اور سلیمان کا بنایا ہوا معبد جو ہے وہ بسمار ہوا تھا پھر تمہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یونانیوں کے پاؤں تلے روندہ پھر کیوں رومیوں کے پاؤں تلے روندہ اور رومی رومنٹائٹس وہ تھا کہ جس نے سن ستر میں پھر تمہارا وہ حیکل سلیمانی دوبارہ جو تم نے بنایا تھا اور ایک لاکھ تیتیس ہزار ایک دن میں قتل کیا اور تمہیں وہاں سے نکال باہر کیا ڈائیس پورا شروع ہو گیا تو ایسے لاد لے اگر تم ہو اللہ کے تو تمہیں یہ عذاب کیوں دیتا رہا ہے دوسرا جھوٹ کیا گڑا دو جگہ یہ آیت آئی ہے ایک جگہ معدودہ ایک جگہ معدودات ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن چند دن کے لیے صرف ڈالیں گے اگر جہنم میں ڈالا بی تو بالفرض بالفرض فوراں نکال لیں جواب اس کا کیا دیا گیا اے نبی ان سے پوچھئے تم نے کوئی اللہ سے عہد لے لیا ہے اس بات کا کوئی ہے ثموت تمہارے پاس لاؤ سورات لاؤ کہاں لکھا ہوا ہے دکھاؤ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف برضی نہیں کرے گا وہ عہد کہاں ہے تیسرا بہت بڑا جھوٹ گھڑا انہوں نے حضور پر ایمان نہ لانے کی دلیل دی ہم سے تو اللہ نے ایک عہد لے رکھا ہے کہ کسی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایک ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جس کو آسمان سے آگ اتر کر کھا جائے بھسم کر دے اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا کوئی معاہدہ نہیں کیا اور آخری بات لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ امیین کے بارے میں ہم کسی اخلاقی ذابطے کے پابند نہیں ہیں ہمیں کوئی ملامت نہیں ہو سکتی اور امیین سے مراد ایک تو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ حضور امی تھے هُوَ الَّذِ بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ تو ان لیٹرڈ ون وہ جس نے دنیاوی اعتبار سے تعلیم حاصل نہ کی یوں علیف باتہ سا سے شروع کر کے وہ امی ہے اور وہ قوم امی اس لیے کہلاتے تھے وہاں لکھنے پڑھنے کا رواج تھا ہی نہیں گنتی کے چل لوگ تھے لیکن یہ کہ یہود کی اسطلاح میں امی اصل میں کہتے ہیں اس کو کہ جس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے شریعت نہیں ہے یہ صاحب کتاب تھے لہٰذا یہ تمام انسانوں کو جنٹائلز کہتے تھے گوئیمز کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے انسان نمہ حیوان ہے ان کو نوچنا کھسوٹنا انہیں دھوکہ دینا ان کا خون چوسنا ان سے وعدہ خلافی کرنا ان سے جھوٹ بولنا ان کو قتل کرنا ہمارے لئے جائز ہے ہم پر کوئی معاقضہ نہیں ہوگا یہ ان کا عقیدہ تھا اور آج تک ہے تعلیمود میں سراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہی وجہ نوٹ کیجئے سود حرام ہے شریعت موسوی میں اور یہودی ایک دوسرے سے سود نہیں لیتے نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں جنٹائلز کہتے ہیں ان کے لئے جائز ہے ہم ان سے خصود لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں ہم پر کوئی نہ شریعت کی پابندی ہے نہ اخلاق کی پابندی ہے ہم انہیں دھوکہ دیں ان سے جھوٹ بولیں جو چاہے کریں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلِ ہم پر تو ان امیین کے بارے میں تو کوئی ملامت کا راستہ کوئی ہمارے اوپر کوئی الزام آئے ہے ہی نہیں اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم جو چاہے کریں ان کے ساتھ ہاں بس پڑھنے کی بات ہے بس نہ پڑھے تو بات دوسری ہے بس ہو ہمارا ہمارے اختیار میں ہو تو جس طرح چاہے لوٹیں کھسوٹیں خون پیئیں جس طرح چاہے ایکسپلائٹ کریں جیسے جانوروں کو زبا کر کے کھانا انسانوں کا حق ہے بکری ہے بھیڑ ہے آپ نے زبا کی کھا لی یا جیسے گھوڑے کو تانگے میں جوتنا اور بیل کو جو ہے حل میں جوت لینا آپ کا حق ہے ایسے ہمارا حق ہے اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے گوئمزن جنٹائلز یہ انسان نہیں ہے انسان نمہ حیوان ہے